اسلام علیکم یہ کیک کا آرڈر ہے مجھے ارجنٹ آرڈر ریسیو ہوا تھا اور ہمارے پرانے کسٹومر نے ہمیں دیا تھا تقریبا مجھے سات بجے ریسیو ہوا تھا اس کا آرڈر اور مجھے نو سداس بجے تک اسے ڈلیور کرنا تھا اور ہمارے محلے میں اسے مجھے آرڈر ملا تھا انہیں سکوئر شیپ میں کیک چاہیے تھا اور پائن ایپل ٹوٹی فوٹی فلیور میں تو ابھی میں آرڈر کافی کمپلیٹ کر کے بیٹھی بیٹھی ہی تھی شام کو اور مجھے فوراں سے آرڈر آ گیا اور پھر میں اسی وقت اٹھی اور میں نے سٹارٹ کر دیا اور یہ کیک میں نے ایٹ انچ کے اسکوئر مولڈ میں چاہیا تھا 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 اور انہیں یہ کیک ہے وائٹ اور بلو کلر کے تھی چاہیے تھا اور بس پھر میں نے اس کو ریڈی کرنا سٹارٹ کیا پہلے کیک بیگ کیا سارا کچھ تیاری کرنا اور یہ میں غلطی سے میں نے بیس پہلے اوپر اٹھی کریم کی اوپر لیئر نہیں لگائی تھی اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جب حالی آپ فروٹ کی اوپر کیک اسپانج رہ گئتے ہیں تو آپ بہتر ہے کہ پہلے کریم کیلئے فروٹ سٹ کرنے کے لئے لگا دیا تاکہ سائٹ سے نکلے بینہ فروٹ جو بیابت اندر جیز ڈالی ہوئی ہے تو بس اب میں اس کو راف سا کرمکوٹ کر رہی ہوں اور پھر میں اسے فریج میں تھوڑے ٹائم کلے رکھوں گی تاکہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اور پھر نیکس فائنل فینشنگ کریں گے اگر تو آپ میں یہ ریگلر ویڈیوز دیکھا تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سکوئر کیک میں بہت کامل آتی ہوں شاید میں نے بھی تو کوئی ویڈیو بھی سکوئر کی اپلوڈ نہیں کی کیونکہ میں بہت کامل آتی ہوں سکوئر کے سکوئر کے سرکل کے آتی ہیں تو اس کی فینشنگ کا بھی تھوڑا سا مطلب زیادہ مشکل ہوتی ہے پریکٹس بھی آپ کو چاہی ہوتی ہے تو یہ ہی تھا کہ اس کی صحیح فینشنگ مجھے کرنی پڑی میں یہ تھا کہ پروپر اس کی فینشنگ اچھی سی آئے تو میں نے اس کا دیزائن یہ تھا کہ ساید پر بلو کروں گی اور سینٹر میں وائٹ رکھوں گی تو پھر میں نے اوپر اچھی لیئر لگائی وائٹ کی تک وہ ہی نیٹ رکھنی تھی اور سائید پر میں نے رف سی لیئر لگائی تاکہ کیونکہ اوپر سائید پر بلو سے کور کرنا تھا تو میں نے اس سے پھر میں نے تھوڑی موٹی وائٹ کلی کریم لکھی لیئر لکھی تھی کیونکہ بلو کلر کی تھن لکھی تھی تھی کلر کریم جتنی آپ کام رکھیں بہتر تھی کیونکہ جب کلر کریم لوس ہو جاتی ہے آپ کی پتلی ہو جائے گی پھر آپ کو کام کرنے میں مشکل ہوگی پھر میں اس کو سائید پر لگاتی جائے تھی اور میں اس کی فنشنگ کرتی جائے تھی کیونکہ سکر کیک پر تھوڑی سی فنشنگ کرنا میں بہتر ٹائم لگتا ہے سرکل سے پھر میں نے اس کی فنشنگ کیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میرا کیامرا بلر ہو گیا پھر میں اوپر اس طرح سے بارڈر لگایا تو میں نے تھوڑی سی لائٹ رکھی تھی کلر کی تھی اور سینٹر میں میں نے فاؤنڈن سے تیار کیا تھا ہیپی برڈے میں نے لکھا سائیڈ بارڈر میں نے اس کا لگا دیا تو یہ بہت ہی پیاری اس کی لک بہت اچھی ہاتھی کیک کی میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح سے کیک پہنے گا اور بہت ہی پیارا بنا تھا یہ کیک مجھے پرسل ہی بہت پسانا تھا پھر میں نے یہ ٹاپرز کٹیں کچھ میں نے ہوتھ کٹیں کچھ میں نے اماؤ کا ایک کٹ دیں ٹھیک ہے ان کو نکالا اور اس کے بعد میں نے ان کو گولڈن ڈسٹ سے کیا کیونکہ میں نے دیکھا تھا کافی پکچرز پر پہلے بھی دیکھا ہوا کہ لائٹ بلو اور گولڈن کا بہت اچھا ٹچ ہا رہا ہوتا ہے تو پھر میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ گولڈن ٹچ دیا اس کے ساتھ کہ ایک جو ہے میں ریڈی کٹ کے اس وقت فریج میں رکھ چکی ہوں میں جیسے جیسے جو ہے نا تو بس اس طریقے سے میں یہ کرتی جا رہی ہوں اور یہ ہم نے سارا گولڈن ڈسٹ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ اسے یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے تو یوز کرنے کا طریقہ بس یہ ہے کہ آپ اسے آئل جو ہوتا ہے جو بھی آئل آپ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کوکنگ آئل جو بھی آئل اس میں آپ نے جو ہے نا وہ آپ ایدھر ڈروپ آئل کے لے لیں اور تھوڑا سا گولڈن ڈسٹ لے لیں اسے مکس کریں اور اسی طرح سے لگے گا نہ پانی نہ کسی کسی اور چیز سے ہی لگتا ہے اور اس سے یہ جو ہے نا لگتا ہے تو میں نے اسے بھی تھوڑا سا آئل میں کس ڈروپ آئل میں کر کے اس کو کیا تھا اور یہاں پہ جو ہے نا میں سپرنگلز لگا رہی ہوں جو ٹو ایم ایم گولڈن سپرنگلز ہیں جو اس میں سائیڈ بارڈر پر لگا رہی ہوں اور جو زیورہ ایم 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 اینا وہ میں سینٹر میں ڈالوں گی تو اس سے بہت ہی اچھی سی لوک آگئی تھی ہمارے کے بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہے اور اب ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ